وہ پاکستان کا وزیر آزم چوری کے ذریعے سے بنے میں اس کی عزت نہیں کر سکتا آپ کہہ رہی ہیں دنیا میں اس کی عزت نہیں کر رہی ہیں دنیا ہی اس کی عزت نہیں کر رہی ہیں پاکستان کو پیچھے چھوڑ کے کیونکہ اس کو پتہ ہے بھارت اس کا ساتھ دے گا وہ عزت عقتور ہے پاکستان گریب ملک ہے وہ کچھ نکال سکتا کھڑے ہوں گے پھر انڈیا کی جو ملٹری کیاپابیلیٹی ہے انڈیا کا کلچرل انفلنس جو ہے انڈیا کی ایکنومک کپیپیلیٹی ڈیفنس کے نیٹ ورکس کیسے ہیں ایکنومک ریلیشنشپ دنیا میں کس طرح آگے ہیں یہ سارے فیکٹرز دیکھ بتاتے ہیں کہ انڈیا کا انفلنس کتنا ہے بائیس کروڑ عوام اس کو وزیر آزم مانے میں تب عزت کروں اس کی بائیس کروڑ عوام کہ یہ ہمارے ووٹوں سے آئے میں تب عزت کروں اس کی بائیس کروڑ عوام کہے کہ بھائی یہ ہمارا ووٹ چوری کر کے نہیں آئے میں تب وزیر آزم مانوں اس کو پڑی لکھی بات سنتے ہی نہیں ہیں پتہ ہی نہیں ہے پڑی لکھی بات ہوتی کیا ہے نہ تو خود پڑے لکھی ہے نہ ان کے بڑے پڑے لکھے تھے نہ پڑھنے دیتے ہیں بائیس کروڑ عوام کہتے ہیں کہ انڈیا کی پاپولیشن جو ہے وہ اس کا ہے لیکن پاپولیشن پاپولیشن بھی اس کی بھی ایک ایمپورٹنٹ جو ہے نا وہ ایک ہے دنیا دیکھ رہی ہے ان کی طرف پاپولیشن ہی کچھ چیز ایسی نہیں ہے امریکہ والے دنیا ہے نا امریکہ والے بھی تھے لیکن انڈیاں بڑی تعداد میں مین مدہ یہ پاکستان میں پاکستانی نہیں ہے کیا امریکہ میں وہ کیوں نہیں ہے میں وہ ہی آپ کو وجہ سمجھا رہا ہوں کیونکہ وہ اسے وزیر اعظم مانتے ہی نہیں ہے امریکہ اوورال جو انفلونس ہے وہ بڑا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تیب اردگان پیچھے آٹ گیا تیب اردگان نے کیا منو کی لوڑ ہے آپ جا کے پڑھیں تیب اردگان کی سپیچ چیز آپ جا کے دیکھیں کہ جس طرح وہ وہ بولتے ہیں آج دیکھیں کشمیر کے اندر اگر الیکشنز ہو رہے ہیں تو ساری کی ساری ڈبلومیٹک کمیونٹی کشمیر میں پہنچی ہوئی ہے جو یو ایس اے کا جو جکاؤ ہے وہ بھارت کی طرف ہے پاکستان کی طرف بہت کام ہے دنیا ہی اس کی عزت نہیں نہ کر رہی پاکستان میں پاکستان میں اصل مدہ یہ ہے آپ کا بھی سوال اسی بنیاد پہ ہے کہ موڈی کی عزت ہوئی ہے جناب شباہ شریف کی نہیں ہوئی تب پوائنٹ اس دیڑ کے اس کو پاکستان میں اس وقت نہیں پسند کیا جا رہا موڈی کا استقبال کرنے والے کون لوگ ہیں امریکانس امریکانس امریکا والے تو نہیں آئیں نا امریکا والے بھی تھے لیکن انڈینس بہت بہت عدد بہت عدد میں مین مددہ ہی ہے پاکستان میں اوورسنس پاکستانی نہیں ہے کیا ہنرکا میں ہنرکا میں وہ ک tuvo ہی آپ کو جا سمجھا رہا ہوں کیونکہ وہ اسے وزیراعظم مش TD نہیں ہے اب ہمارے پٹواری بھای اب یہ باد نہ سمجھیں تو پھر کیا ہوگا یہی مسئلہ ہے سارا آپ شباہ شریف کا مددہ کیا ہے شباہ شریف کا مددہ کی ایک میں سوال سے خلاف کری نہیں رہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ شباہ شریف انپاپولڈ ہے تو میں اس کو مان رہا ہوں انپاپولڈ ہے ڈکیت ہے چور ہے چوری کے رستے سے آئے غیر خلاقی الفاظ ہیں وہ اس وقت پرمیسرہ پاکستان ہے ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ڈکیت افلاں فلاں ایس پرمیسرہ اس کے عدد کا آپ خیال کریں اگر وہ باہر گیا تو آپ کو نمائندہ بن کے گیا ہے وہ آپ کی قوم کو ریپریزنٹ کر رہا ہے آپ کا وہ نمائندہ ہے آپ کا وزیراعظم ہے وہ آپ کے ہمارا نمائندہ ہے لیکن وہ چور اٹھکیت ہے کوئی بات نہیں چور اٹھکیت ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ چور نہیں ہے شباہ شریف تو پھر باقی عمران خان پہ الزام نہیں ہے اس کی بیٹی کا الزام نہیں وہ باز کردار نہیں ہے یہ غلط یہ غلط بات ہے اعتاد بہت ہاпа اختلاقی جورت ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا تو یہ عورتوں کو تارگیٹ کرتے ہیں پٹواری یہ عورتوں کو تارگیٹ کرتے ہیں چوری بتاتا ہوں میں چوری بتاتا ہوں نہیں 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 چوری کی بات تو بتانے دیں میں نے کھڑے ہوں گے پھر انڈیا کی جو military capability انڈیا کا cultural influence جو ہے انڈیا کی economic capability defense کے networks کیسے ہیں economic relationship دنیا میں کس طرح یہ سارے factors بتاتے ہیں کہ انڈیا کا influence کتنا ہے ٹھیک ہے کہیں لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا کی population جو ہے وہ اس کا ہے لیکن population is another point of view population بھی اس کی بھی ایک important جو ہے نا وہ ایک ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے ان کی طرح but the question is کہ it's not all the population ہی کچھ چیز ایسی نہیں ہے جس کو دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے so انڈیا کا overall جو influence ہے وہ بڑا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تیہ بردگان پیچھے آٹ گیا تیہ بردگان نے کیا منو کی لوڈ ہے آپ جا کے پڑھیں تیہ بردگان کی speeches آپ جا کے دیکھیں کہ جس طرح وہ وہ بولتے ہیں آج دیکھیں کشمیر کے اندر اگر elections ہو رہے ہیں تو ساری کی ساری diplomatic community کشمیر میں پہنچی ہوئی ہے سارے کے سارے جو foreign diplomates ہیں وہ کشمیر جا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں پاکستان کے اندر کوئی بھی خیبر فکتون خواہ کے اندر نہیں جا سکتا ابھی تھوڑے دن پہلے گیارہ diplomates گئے تھے تو وہ ایک دماغہ ہو گیا وہاں پہ لیکن انڈیا has such a confidence on its security ان کے پاس ایسا ان کا confidence ہے security موجود ہے کہ وہ سمجھ دیں کہ ہم لے کے جا سکتے ہیں اور آپ کو پتہ important countries کے جو ہیں لوگ کشمیر میں elections دیکھنے جا رہے ہیں جو assembly elections ہو رہے ہیں امریکہ وہاں پہ جا رہا ہے ساؤتھ کوریا جا رہا ہے اس کے بعد نوروے کے لوگ diplomates جا رہے ہیں یہ اور بہت سارے ممالک ہیں سپین کے جا رہے ہیں ساؤتھ ایفریقہ کے جا رہے ہیں ساؤتھ کوریا کے جا رہے ہیں یہ سارے کے سارے ممالک وہاں پہ جا رہے ہیں اس لیے جا رہے ہیں because they understand this کہ ہم ہمیں صحیح طریقے سے لے کے جا جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو پاور ہے وہ اتنی کم ہوتی جا رہی ہے کہ ترکی جیسا ملک یعنی کہ وہ ملک جو پاکستان کو بڑا بڑی ہم کہتے ہیں ساڑھا بڑی ساڑھا یار ہے ساڑھا بڑا تلق ہے ساڑھی بڑے جان بچان ہے اسی جڑھا بڑے بندے ہیں ساڑھا ہے کبھی بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن in the other words جسے کہیں گے نا کہ مجھے تو بڑی حیران کی ہو رہی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے پروٹیس کیوں نہیں کیا ٹرکی سے کیوں نہیں کہا وائے اور دوسری بات یہ ہے میں ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہی ٹرکی پاکستان کا ایک ڈائلاغ ہو ہے foreign ministers level پہ مجھے کچھ اندر کی حبر بتا چلی اور وہ یہ تھی کہ پاکستان بڑی دیر کا انتظار کر رہا تھا کہ ٹرکی جو ہے اس کے leadership آئے پاکستان لیکن وہ آئی نہیں رہے تھے here anyhow وہ آئے ہیں تو ان کا ایک پاکستان کے ساتھ ڈائلاغ ہوتا ہے ایک بڑا comprehensive جس میں میرے حال ہے اور طیب اردگان نے بھی آنا ہے لیکن وہ بھی نہیں آ رہے طیب اردگان بھی نہیں آئے یہ وجہ ہے کہ I think somehow they have calculated پاکستان's position انہوں نے پاکستان کی position کو calculate کیا انہوں نے یہ چیز کو محسوس کیا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ہماری position کتنی ہے ہماری economy کیا ہے ہم relations میں کہاں کھڑے ہیں آج دیکھیں نا کہ they need India to be in bricks انڈیا bricks میں جانے کے لیے انڈیا کی ضرورت ہے پاکستان کی تو نہیں ضرورت کہاں پہ ان کو پاکستان کی ضرورت ہے so they have been helping hands for پاکستان مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے ہوگا ویڈیو پسند ہے تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل سوچ ٹیمز کو ضرورت سسکرائب کریں اگر فیس بوک پہ دیکھیں تو پیج کو بھی ضرورت فالو کریں میں آپ کو بتا تو سوچ ٹیمز کے ساتھ آپ لوگ ہر دن ایک ایک خبر کو دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو کافی سارے الگ الگ ٹوپک کو گورڑ کیا جاتے جہاں پہ ہم پاکستانی میڈیا ڈیاکسن اگر کوئی بھی انڈیا ہم گھٹنا گھٹے اس پہ ہو یا پھر یہاں پہ انڈیا میں کوئی گھٹنا گھٹے تو اس کے ڈیولیٹیڈ بھی ڈالتے ہیں اسی اقساسات ہمارے اس چینل پہ آپ کو کئی سارے سو دیکھنے کو ملتا ہے اس پہ سوچ ٹیم مولٹین جہاں پہ پہ پورے دن میں کوئی بھی گھٹنا گھٹتا ہے تو اس کو آپ پروپر آپ کو ایکسپلین کر کے سمجھائیں گے اور اسی اقساسات میں آپ کو بتا دو آپ کو یہاں پہ سوچ ٹیمز دیکھنے کو ملتا ہے جو بھی روز آپ کو سام کو دیکھنے کو ملے گا اسی اقساسات آپ کو کئی سارے جیسے ہسٹوریکل ٹوپک ہو یا پھر وہ یہاں پہ ڈیلی کا سٹرٹے لیٹ نائٹ سو جہاں پہ سو سو سل میڈیا پہ چلنے والے کوئی بھی ٹرین ڈنگ ٹوپک کے بارے بات کریں گے ایک کافی ایدہ ہمارا چینل ہی وائی ورنٹ ہونے والا ہے اور کافی بہترین آپ کے لئے کو اپسن ہوگا ہمارے چینل کو ایک بار جرور ویجٹ کرنے کا آپ کو یہ بیڈیو یہاں تک دیکھ رہا ہے ایک بار جرور سوچ ٹیم کو ویجٹ کریں اور سبسکرائب کریں اس چینل کو آپ سبسکرائب کرنے کے بعد میرے ساب سے اور کسی بھی چینل کو آپ کو سبسکرائب کرنے کا ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو ہر ایک ٹوپک ریلیٹر ویڈیو دیکھنے کو مل جائے گا تو پلیج سوچ ٹیمز کو ضرور سبسکرائب کریں